تو وہ ہے کورونا وارئرس یعنی ڈاکٹر اس پر بھوپال سانسد سادوی پرگیا بیسارو پرتیروپ کی دور میں اتر آئے ہیں آپ کو بتا دے کہ سی ایم شیوراج اور ویری شرما کے بعد اب سانسد سادوی پرگیا نے کملناتھ کے بیان پر تیخہ پلٹوار کیا ہے اور کملناتھ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کملناتھ مکہ منتری بننے لائک ہی نہیں تھے کانگریس آشن میں سب کملناتھ کی کٹ پتلی بنے تھے یہ باتیں انہوں نے خبر بھارت سے ایکسکلیوزیف چرچہ میں کہیں کانگریس کے دگز نیتا کہے جوانے والے کملناتھ پر بی جے پی سرکار لگاتار ہاوی ہوتی جوارہی ہے مدع پردیش میں کملناتھ کے بیان کے بعد راجنیتک آروپ پرتیاروپ کا دور لگاتار جوارہی ہے مکہ منتری شبراہ سنگھ جوہان اور بھاچپا پردیش ودیش ویڈی شرما نے کملناتھ پر نشانہ سادہ ہی تھا وہیں اب اس راجنیتک بیان بازی میں بھاچپا سالسد سادوی پرنگیا تھاکور بھی میدان میں آگئی ہے انہوں نے کملناتھ کی قابلیت پر سوال کھڑے کیے ہے ساتھی سادوی پرنگیا تھاکور نے کملناتھ کے پینڈرائیف پر دیے بیان پر کہا ہے کہ کوٹ میں کیس ہونے کے بعد بھی کملناتھ ہست شیپ کر رہے ہیں یدی کملناتھ کے پاس پینڈرائیف ہے تو پہلے کیوں نہیں تھی کانگریس آشوین میں سب کملناتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے تھے اب اس بیان کے بعد راجنیتی میں کیا نیا موڑ آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس بیان سے بیجے پی کو کملناتھ کی چھوی دھومل کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے اور دیش کے پرتی دیے اس بیان کے بعد بیجے پی نیتا کافی آکروشت ہے کچھ بھی کر سکتی ہے کانگریس کانگریس کے شاسنکال میں سب ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے تھے چاہے وہ کورٹ ہو چاہے وہ پولیس پرشاسن ہو اور چاہے وہ راجنیتی ہو اسی آدھار پر آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جب کیس ہائی کورٹ میں ہے کورٹ میں جب کیس ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی بکتی ہستک شپ نہیں کرتا اور یہ آئیو کے پاس جائیں گے اور آئیو کو ادھکار ہے کہ وہ ان کو پینڈ رائب دے دے گا کملناتھ اپنے ہی دیئے ہوئے بیانوں میں گھرتے چھوہ رہے ہیں لگاتار ایک کے بعد ایک کر کے بیجے پی نیتا کملناتھ کو لگتار لگاتے نظر آ رہے ہیں بھارت مہاں نہیں بدنام والے کملناتھ کے بیان پر سادوی پرگیا نے جم کا نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کملناتھ مکہ منتری بننے لائک نہیں تھے اس لیے پندرہ مہینے بھی سرکار نہیں چلا پائیں اس بیان بازی میں کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ آنے والے سمائے میں کملناتھ کی مصیبتیں اور بڑھنے والی ہیں یہ بہو بیکتی بول رہا ہے جو پندرہ مہینے تک اپنا شاسن چلا نہیں پایا پورن بہومت کے بعد زود بھی یہ بیکتی شاسن نہیں چلا پایا اُلٹا سیدھا بیان دیتا ہے مکہ منتریوں نے لائک ہی نہیں تھے اس لیے پندرہ مہینوں میں انہوں نے ان کو ہٹا دیا ہے جنتا نے ان کو ان کی راہ دکھا دی ہے اب ایسے لوگ بولتے رہتے ہیں ان کا زیادہ مہت تو نہیں ہوتا برطمان نے مدرپدیش کی سیاست کی بات کرے تو پارا کافی گرم آیا ہوا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر کب تک یہ دول چواری رہتا ہے اور کانگریس ساتھوی کے بیانوں پر کانگریس کیا جواب دیتی ہے لگتار کانگریس پر ہاوی ہوتی بی جے پی اب نیا رکھ اپنا رہی ہے جہاں پہلے ویڈی شرما اس کے بعد مکہ منتری شیفرہ سنگھ جوہان نے کملنات پر وار کیا تھا اب دوسری طرف سانسد ساتھوی پرگیا بھی اس آروپ اور پرتیاروپ کے میدان میں اتر آئے ہیں انہوں نے بھی کملنات پر جم کر پرہار کر دیے ہیں انہوں نے کملنات کو یہ تک کہہ ڈالا کہ کملنات مکہ منتری بننے لائک ہی نہیں تھے اور اس پر ہم زیادہ جوانکاری کے لیے بات کریں گے ہماری سموات اتا پردیپ تلریجہ سے تو بتائیں پردیپ کیا ہے معاملہ کیا کچھ یہاں پر لگاتار بیان بازی چل رہی ہے ہماری سموات اتر آئے ہیں جس میں سے کہا سادو سرکرکہ خارکوز میں کملنات کے ایکسکوزوری تلریجہ سے دوران میں یہ چیز کہی ہے کہ کملنات نے جو سرین پندر مہینے لیے سرکار کسی چلا پائے کسی پر آسے اس میں جو کابلیت بہونی کیا سرکار چلا رہے کے لیے وہ نہیں تھی انہوں کی دس اور پر جو کملنات نے وہ تعلیت بناتے ہوئے لسکرات پر میں تہا ہے کملنات نے وہ کابلیت نہیں ہے جس میں جو سرکار کلا پاتے کملنات نے وہ کٹ پکلی بلکے بلکل اور صرف بیانی نہیں اسی کے ساتھ ایک اور نیا مددہ بھی کرمایا ہوا ہے پینڈرائیب کو لے کر لگاتار کملنات نے ایک نیا بیان دے دیا کہ پینڈرائیب ان کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے کملنات نے پہلے کی میڈیا چاہتا تھا بلکل بلکل اب بی جے پی بھی دیکھیں لگتار کانگریس پر حاوی ہوتی جواری ہے کمالنات کے یہ بیان جس طرح سے کمالنات بیان دے رہے ہیں انہوں نے دیش کے پرتی بھی کئی سوال کھڑے کی ہیں دیش کو بدنام دیش انہوں نے قرار دیا تھا اب اس بدنام شبد سے بی جے پی کے جو اتنے بھی نیتاں ہیں تمام نیتاؤں میں کافی آکروش بھی بیافت ہے موسیقی 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 ہم نے دیکھا کہ وہ دن پہلے مریحر میں پہ آئی مرینہ دورے پہ گئے ہر دیگہ یہ پترکاروں کو ہم لوگوں کو سب سے چرچہ کو قدر لیکن فردینک منچ پہ آخر سہی بھی اپنا کوئی پرشن نہیں رکھنا ہے تو بھی جہاں پر بھی یہ جا رہے ہیں اپنے سرنگا وغوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ رہے ہیں پوری باتیں کر رہے ہیں ہر پترکار سے وہاں پر اپنی باتوں کو دنگا کے دیش میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک تارگنگ منچ سے یہ وہ تارگنگ نہیں رکھا رہے ہیں تارگنگ نہیں آنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ اپنی باتوں کو اس پر ترکیٹ ہے وہ بہت کے اپروں کی بات ہو چاہے اوکسین سیلنڈر کی بات ہو رہنگیٹیو اور انگیشن کی کالا باجاری کی بات ہو دلکھوں کی کالا باجاری کی بات ہو لیکن جس پرکار سے پلیٹکارم پہ آتے وہ جنتا کے سامنے آتے جس پرکار سے وہ پلے منچ سے اپنا بھائیتاں دیتے ہیں جس پرکار سے وہ اسے سامنے نہیں آتا کہ کئی نہ کئی کہ کمالناچ کے لئے مشکلوں کا کمینٹ در جی بالکل اور کہہ سکتے ہیں کہ کمالناچ جس طرح سے اپنے بیان دیتے جا رہے ہیں اس سے بی جے پی کو بھی ایک کافی تھوس مددہ ملا ہے کانگریس کو گھرانی کے لیے جی بالکل میں بلکل کہا جا سکتا ہے کہ جس پرکار سے یہ راجلیتی ہے راجلیتی کے چلتے جو ہے پورا یہ معاملہ جو ہے پورا بھائیتا کے طرف دیکھ رہا ہے کہیں نہ کئی یہ بھی دیتا جے سکتا ہے کہ دھاتپا جس طرح سے مددہ پردیش نے آپسین سیلینڈر کی کمی ریم دیتے ہوئے انجیکشن کی کالا باجاری لے گا کئی ایسے مددے جس پر کہیں نہ کئی نہ کئی ریکٹ پہ آگئی تھی لیکن دھمالناچ کے جو ایک بدمام شد دکار کو انہوں نے انہوں کو مددہ دیتی ہے کہیں نہ کئی نہ کئی نہ کئی اب اس پوری روپ سے جو بھائیتا پارٹی کو مجبور سکتی پر لے کے جاتا ہے بلکل کہا یہاں تکتا ہے کہ آگے آنے والا اکم ہے اس پر اور زیادہ نئے کچھ رومانشیہ کچھ اس پرکار کے شدد اور بھی نکل کے آئیں گے جو ہم عدیتا چماؤں کا دورہ میں سنتے ہیں جی بالکل آپ کے ساتھ ہم آگے بھی بنے رہیں گے فلال کے لیے جھنیواز تو جس طرح سے دیکھا آپ نے کملناتھ کے ایک بیان جس میں انہوں نے دیش کو بدنام دیش کہا تھا اس بدنام شبد سے اب راج نیتی میں کافی گھماسان مچا ہوا ہے اور اس بدنام شبد سے کملناتھ کے استدو پر بھی کافی سوال اٹھے جاتے ہیں جب ایک نیتا جب ایک کانگریس کے دگش نیتا کہے جانے والے کملناتھ جب اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو ان کے چھوی بھی کہیں نہ کہیں دھومل ہوتی ہے اور بی جے پی کو بھی ایک تھوس مدہ مل گیا ہے کانگریس کے خلاف کانگریس کی چھوی کو دھومل کرنے کے لیے ایک تھوس مدہ مل چکا ہے جیسے وہ رام بان کی طرح اب اپیوک کر رہے ہیں اور سیاست کی بات اگر کریں تو سیاست اس وقت کافی گرمائی ہوئی ہے لگاتار دونوں ہی پکشوں سے آروپ اور پرتیاروپ لگاتار جواری ہے پہلے بیڈی شرما اس کے بعد مکہ منتری شریعہ ایم شیورا سنگھ جوہان اور اب سادوی پرگیا بھی آروپ پرتیاروپ میں اتر آئی ہیں اور اس پر ہم زیادہ جوان کا رکھلی بات کریں گے کانگریس پروکتہ ترلوک دیپانی سے تو ترلوک جی کیا کچھ ماملہ ہے لگاتار یہاں پہ آروپ پرتیاروپ کا دور لگاتار جواری ہے پہلے بیڈی شرما اس کے بعد مکہ منتری شریعہ سنگھ چوہان اور اب سادوی پرگیا جو نے ایک کمالنات کے خلاف بیان دیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جہاں تک سادوی پرگیا سادوی پرگیا بھیان ہے وہ لگتا ہے کہ وہ اپنا سنترون کھو بیٹھی ہے اور اس طرح کے حول جلول بواہ بیان دیتی ہیں کبھی اٹھپٹی باتیں کرتی ہیں کہ میں گھو موطر پیتی ہوں اس لئے مجھے کورونا نہیں ہوا اس کے تین دن باز ہی ان کی تبیت خراب ہوتی ہے ان کو ائر لپس کر کے بمبی لے جاتا ہے اس طرح کے بار بار بیان دے کر وہ اپنی حدی کا فاطر منتی ہیں اور جہاں تک سادوی پرگیا تھاکور اور ویڈی شرما جی کے بیان کا سوال ہے کہ کم اللہ جی کو ہم جانتے ہیں وہ بہت ہی سلجھے ہوئے ورثی ہیں پچھلے بیالیس سال سے تنسد میں رہ کر کئی بار وہ کیندری منتری بن کر پردیش کی اور دیش کی انہوں نے شیوہ کی ہے اور جہاں تک کم اللہ کے بیانوں کا سوال ہے کہ وہ انہوں نے سچائی بیان کی ہے کہ اگر موت کے آکڑے پردیش پرکار شپا رہی ہے تو آپ آکڑے ہو جاگر کریے شمسان گھاٹو پر اور انہوں نے ایک اور انہوں نے یہاں پر کم اللہ کی قابلیت پر انہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے سیدھا سیدھا کم اللہ کو آرے ہاتھوں لیتی وہ کہا تھا کہ کم اللہ موت کے منتری بن نکل آیا کی نہیں تھے اور ان دیکھئے جہاں تک کم اللہ کا سوال ہے تو یہ بیان پرگیا تھاکورت کے بیانوں سے ہی صاحب جاہر ہوتا ہے کہ کس میں کسنی قابلیت ہے اور وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو کم اللہ کا سوال ہے جب پچھلے بیالیس سال سے وہ سنسدی میں سنسد میں رہ کر پردیش دیش کی چھوہ کر رہے ہیں کئی بار منتری بنے ہیں تو ایسے وقتی کو بار بار اگر مدی پردیش کی جنتہ جنوالا جلے کی جنتہ چنکر بھیجتی ہے تو ان کے قابلیت آدھار پری اور آپ نے دیکھا کہ جو پندرہ مہینے کا ان کا کارکال رہا تھا بہت ہی سرائنی کارکال رہا پردیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ کم اللہ جیسا وقتی ہمارے پردیش کا نترنت کرے اور پردیش کا وقت کرے جو انہوں نے وائدے کیے تھے وہ وائدے پھورے کیے جب پسپن لاک کسانوں کا کرجہ ماپ ہونا تھا تو انہوں نے آتے ہی سب سے تلے گوشنا کی کسانوں کا کرجہ ماپ کروں گا ساتوے دن سے کرجہ ماپ ہونا چالوں ہو گیا اور پردیش کے اچھا اس لاک کسانوں کا کرجہ ماپ کیا لیکن سوال یہ ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کم اللہ جی اپنی کورسی کیوں چھوڑنی پڑی ان کو کیوں وہ جو انہوں نے وائدے کیے تھے وہ انہوں نے وائدے پورے نہیں کیے کیوں وہ انہوں نے اپنی کورسی چھوڑنی پڑی دیکھئے یہ تو بھارتی انتہ پارٹی کا شہیت رہا کی کس پرکار سے انہوں نے مارے پور سانچت کو برگلا کر پردیش کے اندر ویڈائی کو خرید کیا اور پردیش کی تکار گرائی جب کورونا کالے شروع ہوا تھا تو یہ بھارتی انتہ پارٹی کھیل کھیل رہی تھی بھارتی انتہ پارٹی نے لالش دے کر اور ان کو لوگ دے کر یہاں پر کئی ہمارے ویڈائکوں کو سیپا دلوایا اور پردیش کے اندر دوبارہ شنوا کروا کے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار بنائی یہ شرنٹ کرتے جس پرکار سے کارناٹک میں گوہ میں مدھی پردیش میں باہمت کی سرکاروں کو گرا کر یہ کھیل اور یہ شرنٹر جو بھارتی انتہ پارٹی نے رچا ہے اس کو پردیش کی دلنٹہ دیکھ رہی ہے اور جب آپ دیکھیں گے اگلا جو مدھی پردیش میں چنا ہوگا پور بہمت کے ساتھ دوتے آئی بہمت کے ساتھ بہمت کے ساتھ بھارتی انتہ پردیش میں سرکار بنائی گی بیٹی پردیش کی طرف سے ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کانگریس اس کورونا کال میں صرف اور صرف راجمیتی کر رہی ہے زہر تک لی آگے نہیں آئی دیکھیں جب ہم بیپکش میں بیٹھے ہیں تو بیپکش کا یہ کام ہے کہ پردیش کی جنتہ کے سامنے سرچائیوں کو لانا اس پرکار سے بھارتی انتہ پارٹی چاہے بھارتی انتہ پارٹی بھارتی انتہ پارٹی بھارتی انتہ پارٹی کر رہی ہو یا انہیں باتیں کر رہی ہو یا ہمارے پردیش کے ودایقوں کو پرتائل کرنے کی بات ہو تو نشجت روپ سے ہم بیپکش میں ہیں تو بھارتی انتہ پارٹی جھوٹ کو آدار بنا کر اس پردیش کے اندر سفتہ کلا رہی ہے دیکھیں اور صرف معاملہ یہاں پر بیان بازی کا ہی نہیں ہے یہاں پر جو ایک ابھی مدہ درمائیہ ہوا ہے وہ پینڈ ڈوائیو کا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کامل ناہ جی نے دوسرا بیان دیا تھا اور آج مرینہ میں پریس کانفرینس کے دوران وہ نے الگ بیان دے دیا ہے نہیں دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ اپنا کانڈ ہوا تھا پردیش کی اندر جس میں پردیش لجت ہوا تھا جس میں پارٹی اندہ پارٹی کے نیتاؤں کا بھی بھاگی داری تھی اور انہوں نے یہ کہا شروع سے کہ جو پینڈ ڈرائیو ہے ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا پر کئی وے انہوں نے یہ کہا کہ پینڈ ڈرائیو پہلے ان کے پاس آئی تھی لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈ ڈرائیو ان کے پاس نہیں بلکہ پورے پردیش میں بھوم رہی ہے کہ کیا ان کے پاس پینڈ ڈرائیو ہے دیکھیں جب وہ مکھے منتری تھے ان کے سمیہ پر ہی یہ جاڈ چل رہی تھی یہ سائٹ بنی ہوئی تھی جو پینڈ ڈرائیو آئی ہوگی تو انہوں نے اپنا سائٹ کو بھیج دی ہوگی یا پل سویو باگ کو بھیج دی ہوگی جاڈ کے لیے لیکن ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ان کے پاس پینڈ ڈرائیو ہے لیکن ابھی انہوں نے دوسرا بیان دے دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی پینڈ ڈرائیو نہیں ہے اپنے ہی بیان سے وہ پریکٹیو نظر آ رہا ہے اب اس پر سوال بڑا ہوتا ہے کہ واقعی میں کانگریز کے پاس پینڈ ڈرائیو ہے یا پھر وہ صرف پینڈ ڈرائیو کو چھپانا چاہی ہے دیکھیں دیکھیں جو انہوں نے بیان دیا تھا اور دیکھیں اسی کے ساتھ میں انہوں نے جو بیٹے دنوں ایک بیان دیا تھا میہر میں انہوں نے جو بیان دیا تھا دیش کے خلاف انہوں نے بولا تھا کہ دیش مہاں نہیں بلکہ بدنام ہے اب اس پورے اس پورے معاملے میں جب دیش کو بدنام کرا رہا جا رہا ہے اب دیکھیں بی جے پی رکھاتا ہے ہملاور تو ہو ہی رہی ہے کانگریز پر لیکن اس بدنام شبد سے کمالنات کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ دیش میں ہنسہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں بی جے پی ہمیچھا جھوٹ بولو بار بار بولو جور جور سے بولو تاکہ جھوٹ کو ہم سچ ثابت کر سکے اس پرکار کی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی اور جس پر ان کے اس بیان پر ان کے اس بیان پر ان کے اس بیان پر رامیت پر شرکانے اپی ایر کی مانگی کی تھی مہان دیش ہے مہان ہے مہان رہے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سات سال کا کے اندر کا کشاتن ہے وہ پردیش کی سرکار نے اس بھارت کو پورے وشکی اندر بدنام کر دیا ہے انہوں نے ایک سیزی سی لائن بولی تھی کہ بھارت دیش مہان نہیں بلکہ بدنام دیش ہے میرا بھارت دیش مہان تھا اس کو انہوں نے اپنے آج چنام کے کارن بدنام کر دیا ہے اس طرح کے واقعی بولے گئے تھے ان کے دورا دیکھیں کمالناہ جی نے صاف طور پر یہ بیان دیا تھا کہ بھارت مہان نہیں بلکہ بدنام ہے جس کے بعد ڈی جے پی ویدھائیق رامیشور نے بھی کمالناہ سے کلاف ایف آئی آر کی مانگ کی تھی دیکھیں یہ بات تھی ہے اندر پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وفقش بھی اپنی بھومکہ کے اندر نہیں رہے اس لئے اول جلول بیان دیتے ہیں چاہی رامیشور شرمہ جیو یا جو بھی کمالات بولتے ہیں اس کی بھارکیوں کو نکال کر وہ اپنے کانگریس کے اوپر وار کرنا چاہتے ہیں لیکن میں بار بار دوراتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہمارا بھارت دیش مہان تھا لیکن چیندر سرکار اور پردیش کی سرکار کے کارن اب بندنام ہو گیا ہے کیونکہ جس پرکار سے کورونا کو یہ سیکل نہیں کر پائے اور جس پرکار کی کمی اسپتالوں میں اور جس پرکار کی موتے پردیش کے ساتھ پورے دیش کے اندر ہوئی ہے اُت سے نشید روپ سے بھارت دیش بندنام ہوا ہے جس پرکار کے اندر کی اتر پردیش کے اندر گھنگا ندی میں لاشیں بیٹی ہوئی دکھائی دی گھنگا ندی کے کنارے کے لاشوں کو دپنایا گیا یہ ستیہ ہمارے پورے وشکی میڈیا کے اندر یہ واردات اور یہ اوٹو اور یہ جانکاری چھائی ہوئی ہے اس میں ہمارے بھارت دیش بدنام ہوا ہے دیکھیں کمالنات لگاتار دیش کے خلاف بیان دے رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلی بھی ایک اور دیا تھا نہیں نہیں کبی کمالنات نے دیش کے کام کے ساتھ مئی سامنشا دیکھیں کمالنات نے دیش کے بھی کام کے ساتھ دیا اس کے بعد میں انہوں نے دیش کے خلاف 불 لاحب دیا اور اسے سب سے صرف اب اس سب سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کمالناتھ دیش میں ہنسا بھیتانی کی کوشش کر رہے ہیں یہ طرف جو ہے ایسی باتیں کر کے اور مدیش سے بڑھکانا چاہتی ہیں کہ کس اندر میں نے کمالناتھ نے کونسی بات کی ہے اور کس کے ساتھ جوڑ کر اس کو بتایا جا رہا ہے اس طرح کی غلط باتیں کرتی چلی آگے بھی آپ سے ہم اس میں بات کریں گے فلال کے لیے دھنے بات تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ لگاتار کمالناتھ کیا مسیبتیں اور بڑھنے والی ہیں ان کے جس طرح سے وہ بیان پر بیان دیتے جا رہے ہیں اور اپنے بیانوں سے پلٹتے بھی جا رہے ہیں اس سب سے بی جی پی کو ایک ٹھوس مدہ ملتا ہے کہ کونگریس کے خلاف وہ اب کونگریس کی چھوی کو دھومیل کریں اور اگر سیاست کی بات کریں تو سیاست کا پارت بہت ہی گرمائی ہوا ہے اور کمالناتھ اب لگاتار بی جے پی اور کمالناتھ لگاتار بی جے پی پر بی جے پی لگاتار اب کمالناتھ پر ہاوی ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ پہلے بی ڈی شورما اس کے پاس سری ایم شیورا سنگھ چوہان اور اب سادوی پرگیا بھی اس بیان بازی کے میدان میں اتر آئی ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے کمالناتھ پر ہاوی ہوتے ہوئے کہا کہ کمالناتھ مکھے منتری بننے کے لائک ہی نہیں تھے پلال کلی اتنا ہی بنے رہی ہے آپ خبر بھارت کے ساتھ نمیشکا